اسلام علیکم سٹوڈنس آج کی ویڈیو میں ہم ٹائپس این میتھرز ڈیٹا ٹرانسمیشن ڈسکس کریں گے اس میں آپ کو بیتا ہے کہ ڈیٹا جب ہم سینڈ کرتے ہیں کسی بھی لانگ ڈسٹنس کے اوپر تو ہم اس کو سمال پیکٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے پیکٹس کہلاتے ہیں ڈیٹا پیکٹس نارملی 64 کے آئی بی کے ہوتے ہیں یہ کافی سمال پیکٹس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت آسان ہے اس کو کنٹرول کرنا سمال پیکٹس میں ڈیٹا اوور لانگ ڈسٹنس اس کے علاوہ آرام سے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ روپ سے یہ ڈیٹا پیکٹس جو ہیں وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کے علاوہ ہم ڈیٹا پیکٹس جو اس کا ڈیس ایڈ بانتی جب یہ ہے کہ کیئرفولی ہمیں کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے ڈیٹا پیکٹس کی اور ایرر ڈیٹیکشن میتھڈ ہمیں کوئی رکھنا پڑتا ہے کہ ری اسیمبل ہو سکے یہ ڈیسٹینیشن پہ ڈیٹا پیکٹس جو ہے اس کا ڈیسٹرکچر 3 مین پارٹس ہوتے ہیں اس میں ایک پیکٹ ہیڈر ہوتا ہے ایک پیلوڈ پیکٹ ہیڈر پیکٹ ہیڈر جس طرح سے آپ کو خط لکھتے ہیں اس کو ایک انویلپ میں آپ ڈالتے ہو اسی طرح پیکٹ ہیڈر ہوتا ہے جس پر ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس ہوتا ہے سینڈر آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اور پیکٹ نمبر ہوتا ہے یعنی اگر فار اگزامپل پیکٹ جو ہے وہ 5 پارٹس اس کے ہوئے ہوئے ہیں تو 105 یعنی کہ یہ فرسٹ ہے پیج 5 پیج اس کا اگر ایک کمپلیٹ آپ کا ڈاکومنٹ ہے پیلوڈ میں آپ کے پاس ایکچول ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ آپ کا اصل لیٹر ہوتا ہے اور جیسے کہ 64 کی آئی بی ہم نے کہا جیسے ہم ٹرانسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ٹریلر جو ہے یہ آپ کا لائک ایمیل اپی ہے جس کے اوپر آپ مارک کرتے ہیں کہ یہ اینڈ آف پیکٹ ہو رہے ہیں یہاں پر آپ کا ڈیٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم ایرر ڈیٹیکشن میتھڈ اور ری اسیاملنگ انفرمیشن جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ٹریلر کے اندر یہ کافی کمپلیکس میتھڈ ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے کورس میں جو شامل ہے آپ کے وہ آپ کے پاس پیکٹ اسٹرکچر آپ کو پیدا ہونا چاہیے نارملی ہم جب ڈیٹا لانگ دسٹنس کے اوپر سینڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو پیکٹس میں بروکن ڈاؤن کر دیتے ہیں اور یہ کافی سمال پیکٹس ہوتے ہیں پیکٹ جو ہے اس کے مین سٹرکچر پارٹس ہوتے ہیں پیکٹ ہیڈر پیلوڈ اور ٹریلر پیکٹ ہیڈر میں سینڈر آئی پی اڈریس ڈیسٹینیشن آئی پی اڈریس اور پیکٹ نمبر ہوتا ہے پیلوڈ آپ کا ایکچول میسج ہوتا ہے اور ٹریلر میں آپ مارک کرتے ہو یہ کافی کامپیکن سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم سمپلیفائ کرکی ہانا دیکھ رہے ہیں پیکٹ سیپ نمبر سورسٹ ای پی آریسATION آئی پی آریس ڈیسٹینیشن آئی پی آرسетьی DT und اس کے بعد paar اس کے بعدメ outfits of data کہ how you can make sure your data is correctly arrive at the destination and how data will be reassembled. آپ کا کس طریقے سے reassembled ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ topic آرام سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آسانی کے ساتھ. پھر بھی اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو آپ بار بار دیکھئے اور اچھے طریقے سے سمجھے کی کوشش کیجئے. جو بھی آپ کی queries ہیں. questions ہیں related to the topic. کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میری ویڈیو کو like اور share کرنا مت بھولئے گا. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe کیجئے. bell icon press کیجئے. تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی notification ملتی رہے. take care. Allah afiyz.